نمسکار بیہار تک دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں آشیش رنجن منیش کشپ سے جڑے ماملے میں اس وقت کی بڑی خبر ہے بیہار کے یوٹیوبر منیش کشپ کے راستے سرکشہ کانون ماملے میں سپریم کورٹ نے راحت دینے سے انکار کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اس ماملے میں سنوائی سے انکار کر دیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ راحت کے لیے ہائی کورٹ جائیے سپریم کورٹ نے کہا کہ این ایس اے اور دوسری راہت کے مانگ کو لے کر منیش کشپ کو سمبندت آتھرٹی میں یاچکہ داخل کرنی چاہیے سنوار کو سنوائی کے دوران سی جے آئی نے پوچھا کہ بیہار میں جو اف آئی آر درچ ہوئی ہے وہ کس گھٹنا کو لے کر ہے سنوائی کے دوران بیہار سرکار کے وکیل نے کہا کہ پہلی اف آئی آر فیک ویڈیو کو لے کر ہے دوسری پٹنا ائرپورٹ پر دیئے گئے اس کے بیان کو لے کر کے ہے جو ویوادت ہے اور تیسری اف آئی آر ہاتھ میں ہتھکڑی والے فوٹو کو لے کر ہے بیہار سرکار نے کہا کہ منیش کشپ آدھتن اپرادی ہے یہ دلیل دی گئے سیجی آئی نے کہا کہ اب تمیلادو سرکار بتائے کہ اف آئی آر کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے جو کورٹ میں پروسیڈنگ ہو آم اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں تمیلادو سرکار کی طرف سے سیبل نے کہا کہ جہاں پہلی اف آئی آر درج ہوئی ہے وہیں سبھی اف آئی آر کو ایک ساتھ جوڑنا چاہیے بیہار سرکار کے وکیل نے بھی اس کا ویرود کیا اور کہا کہ وہ منیش کشپ کو لے کر کے کہ یہ اگاہی کرنے والا شخص ہے جس نے چناؤ بھی لڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے منیش کشپ کی یاجیکہ کے جواب میں تمیلادو سرکار نے کہا تھا کہ منیش کشپ کے خلاف راجے میں درج کی گئی پرارت میں کی راجنیتی سے پریریت نہیں ہے بلکہ اس لئے درج کی گئی ہے کیونکہ اس نے پروسی مزدوروں کے فرجی ویڈیو پرسارت کر سارجنگ بیبستہ راشترین خندتہ کو بھنگ کیا ہے ایک خلپ نامے میں راجے سرکار نے کشپ کے اس کے خلاف درج اف آئی آر کو کلب کرنے کی یاجیکہ کا ویرود کرتے ہوئے کہا کہ یہ سمویدھانک ادھکاروں کی آڑ میں شرن نہیں لے سکتے ہیں وہیں راجے سرکار نے دعویٰ کیا کہ کشپ نے جھوٹے اور آف ستھیاپیت ویڈیو جو فرجی ویڈیو فیک ویڈیو کے مادیم سے بیہاری پرواسی مزدوروں خاص کر کے اور تمیلاڈو کے لوگوں کے بیچ ہنسہ بھرکارنے کا پریاس کیا ایک آدھک پراتمی کی درج کرنا کسی راجنیتک ارادے سے نہیں کیا گیا تھا نہ ہی اب یکتوں کے سمویدھانک ادھکاروں کو دبانے کے لیے بلکی غلط سوچنا کے پرسار کو روکنے کے لیے سنشت کرنے کے ارادے سے کیا گیا تھا ایسے اپرادوں کا دوشی ویکتی کانون کی چنگن سے بچ کرنا نکلے آپ کو بتا دیں کہ سرشادالت نے 28 اپریل کو کشپ کے سنشودھت یاچکا پر جواب دینے کے لیے تمیلاڈو سرکار کو سمیہ دیا تھا اس نے کس اپریل کو راجس سرکار کو کشپ کو مدرے سنٹرل جیل سے ستھانانتریت نہیں کرنے کا نردیش دیا تھا اس نے کشپ کی راشتے سرکش آدینیم کے تحت ہیراست کو چنوٹی دینے والی یاچکا پر تمیلاڈو اور بیہار سرکار کو نوٹیز جاری کیا تھا کشپ پانچ اپریل کو مدرے جولہ آدالت میں ان کو پیش کیا گیا تھا جس سے آدیش دیا کہ انہیں پندرہ دن کی نیائی کھراست میں بھیج دیا جائے جس کے بعد انہیں مدرے کیندریہ جیل بھیج دیا گیا تھا اب منیش کشپ کو سپریم کورٹ نے رہات دینے سے فلال انکار کر دیا ہے دیکھنا ہے آگے منیش کشپ کے وکیل کیا قدم اٹھاتے ہیں یا پھر کیا دلیل پیش کرتے ہیں سنجی سرما کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے بیہار تک کے لیے موسیقی موسیقی